ہلو دوستو میں ہوں اب اس ایک آپ کا سیل فریپیر گروہ جی اور یہ ویڈیو گیرلیس سکوٹر پہ جو میں نے سریز بنایا ہے جس میں کہ ہم لوگ دیکھ رہے گی گیرلیس سکوٹر میں کیا کیا پرولم آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اور اسے کیسے سالو کیا جاتا ہے اس سریز کا یہ پارٹ ہے اور اس پارٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے ٹرانس میسن سسٹم یہاں پہ یہ جو ٹرانس میسن ہے اس میں کیا کیا پرولم آتا ہے اور اسے کیسے سالو کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا اور سب سے کامن پرولم آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے گیرلیس سکوٹر میں وہ ہوتا ہے ہینڈل وائیبریسن تو ہینڈل وائیبریسن کا کیا ہے کہ جب آپ ریسٹ میں رہیں گے اور جسٹ موب کرنے والے ہوں گے تو اس سمیں آپ کو پاور کا سوٹس فیل ہوگا آپ کا ہینڈل وائیبریٹ کرے گا ایسے لگا کہ آپ کو اتنا پاور نہیں مل پا رہا ہے یا پھر اگر آپ کوئی بھی بیڈ روڈز پہ رہیں گے اور لو سپیڈ رہے گا اس سمیں آپ کو ہینڈل وائیبریسن فیل ہوگا اور یا پھر اگر آپ ڈبل لوڈنگ میں رہیں گے اور لو سپیڈ پہ رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہینڈل وائیبریسن فیل ہوگا اور وہی جب آپ کا سپیڈ بڑھ جائے گا تو کوئی پرولم کوئی وائیبریسن آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا کمپلیٹلی نارمل ہو جائے گا تو یہ کیوں ہوتا ہے تو میں اسے open کروں گا اسے رولرز کا پرولم آ جاتا ہے اسی سے یہ پرولم آتا ہے اور کیسے exactly یہ پرولم آتا ہے کیوں یہ آتا ہے complete detail میں اس ویڈیو کا میں cover کروں گا میں اچھے سا آپ کو show کروں گا کہ exactly وہ پرولم ہوتا کیا ہے ایکچولی وہ جو پرولم ہوتا ہے وہ ہنڈل کا نہیں رہتا ہے پرولم یہی سے آتا ہے آپ کے transmission کے پرولم سے وہ آتا ہے اس کے بعد جو دوسرا پرولم آتا ہے جو کی ٹائن کے ساتھ آتا ہے جب بھی آپ کا گیرلیس اسکوٹر ایراؤن 30,000 کلومیٹر کور کر لیتا ہے یہ جو اسکوٹر ہے یہ ایراؤن 30,000 کلومیٹر کور کر چکا ہے تو اس سامنے آپ کو ایک پیک اپ کا سورٹر سپھیل ہوگا پیک اپ آپ کو اسٹینڈ نہیں مل پائے گا آپ کا اسکوٹر بہت سلاگی سپھیل ہوگا آپ کو تو یہاں پہ جو اس میں کلچ سسٹم ہوتا ہے کلچ سو آپ ایک طرح سکھا سکتے ہیں جیسے آپ کا بریک سو ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ کلچ سو ہوتا ہے بہت لوگوں کو یہ نہیں پاتا ہوگا کہ اس میں بھی کلچ ہوتا ہے بینہ کلچ کے آپ کے ویہیکل کا موپ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو اس میں بھی کلچ سسٹم ہوتا ہے جو کی ڈرائی کلچ سسٹم ہوتا ہے اور آپ کے موٹر سائیکل میں ویٹ کلچ سسٹم ہوتا ہے اور اسے سنٹریفیگل کلچ بولتے ہیں یہی رہتا ہے میں ابھی جسٹ اوپن کروں گا آپ دیکھئے کئی سے کہ کس طرح کا کلچ سسٹم رہتا ہے تو اس کے پرولم سے یہ ویہر کر جاتا ہے تو اس کے پرولم سے آپ کا پک اپ لو ہو جاتا ہے اور جو تیسرا پرولم آتا ہے وہ ہوتا ہے بیلٹ کبھی کبھی آپ کا یہ بیلٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سمیں کیا ہوگا کہ آپ کا انجن نورملی سٹارٹ رہے گا کچھ پرولم نہیں آئے گا باٹ کتنا بھی آپ ایکسلیٹر دیجئے گا آپ کا جو سکوٹر ہے وہ موب نہیں کرے گا کیوں نہیں موب کرے گا یہاں پہ آپ کلیرلی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا کرینگ پورسن ہے اور یہاں پہ آپ کا ویلز کا سسٹم ہے مطلب یہ جو آپ کا انجن ہے اور یہاں پہ جو آپ کا ویل ہے اس دونوں کو کنیک کرتا ہے بس یہ ایک بیلٹ تو بیلٹ کو چینج کرنے کا ڈیوریشن ہوتا ہے جیسے کی اس سکوٹر میں آپ کا ریکومنڈ کیا ہے ریپلیش ڈرائی بیلٹ once in every 24,000 کلومیٹر تو اسکوٹر ٹو اسکوٹر یہ ویری کرتا ہے آپ کو بھی اپنے مینوال میں دیکھنا ہے کی اس میں کیا ڈیوریشن دیا گیا ہے تو جیسے کی اس میں 24,000 کلومیٹر چل چکا ہے اور یہ ابھی more than 30,000 کلومیٹر کبر کر چکا ہے یہ اسکوٹر تو اس کے بیلٹ کو ہم لوگ کو ریپلیش کرنا ہوگا اور اگر اسے ریپلیش نہیں کریں گے تو یہ suddenly کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اور آپ کو پرولیم دے گا یہ تو یہ بیلٹ بھی ریپلیش ہمیں کرنا پڑتا ہے تو یہ تھا اس کا پرولیمز کی کیا کیا پرولیم آتا ہے اور اب میں اسے اوپن کروں گا ایک ایک پارٹ کو اوپن کروں گا اچھے سے ہر ایک پارٹ کا پھنسن آپ لوگ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دیفیکٹیو ہے اور کیسے ریپلیش کرتے ہیں اس کا پرائز کیا ہوتا ہے سب کچھ ہم لوگ کبھر کریں گے تو سب سے پہلے اسے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ رہتا ہے آپ کا خلص سسٹم تو سب سے پہلے اس ڈرم کو ہم لوگ باہر نکالیں گے تو آپ اسے اگر موگ کرنے جائیں گے اس طرح سے تو یہ آپ کا نہیں اوپن ہوگا تو اس کو اوپن کرنے کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یا تو آپ بریک لگا لیجے بہت ٹائٹ سے کسی دوست کو بولیے کی بریک کو پریس کر کے رکھیں تو یہ اوپن ہو جائے گا بٹ اس کیس میں یہ انجن باہر آیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ایک سپیسل ٹول کا یوز کروں گا یہ ہے آپ کا ہولڈر بہت کام کا ڈیوائس ہے یہ سپیسل ٹول تو اس ہولڈر کا یوز کریں گے ہم لوگ یہاں پہ اسے ہولڈ کریں گے اس طرح سے کیونکہ یہ پری مووگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس ہولڈر کا یوز کریں گے یہ دیکھیں میں اس ہولڈر کا یوز کر رہا ہوں اور اس ہولڈر کے ہلپ سے ہم لوگ اسے اوپن کریں گے یہ دیکھیں مجھے اسے اچھے سے ٹائد کر دینا ہے یہ اسے پریلی روٹیٹ نہیں کرنے دے گا اور اس کے بعد میں اسے ایجلی اوپن کر سکھوں گا پھوٹین نمبر کا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے یہ ہولڈر آ گیا باہر اور یہاں پہ یہ جو کلچ ڈرم ہے اسے باہر نکال لیں بہت ایزی ہے جس سمپلی آپ اسے باہر نکال لیے یہ آپ کا باہر نکال جائے گا ٹھیک ہے یہ آ گیا باہر اس کے بعد یہ دیکھیں یہی ہے آپ کا سینٹریگل کلچ ٹھیک ہے اور اس کا سسٹم ایسا ہی رہتا ہے جیسا آپ کا بریک ہوتا ہے بٹ یہ سینٹریگل ایکسن سے کام کرتا ہے تو سپوچھ اگر آپ کو اسی بیلٹ ریپلیس کرنا ہے تو اس سے آپ جسٹ اس طرح سے باہر نکال سکتے ہیں یہ باہر نکال جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بیلٹ کو باہر نکال سکتے ہیں یہاں سے بٹ یہاں پہ مجھے اس کے کلچ سوز کو بھی ریپلیس کرنا ہے کیونکہ یہ پڑا ویر ہو چکا ہے میں باہر نکال کے آپ کو دکھاؤں گا تو مجھے یہ اوپن کرنا پڑے گا یہ نٹ یہ نٹ بہت ہی بڑا ہے اور یہ 39 mm کا رہتا ہے یہ اس کا سائز تو مجھے اسے لوس کرنا پڑے گا تب جا کے یہ جو سینٹریگل کلچ ہے اسے میں ریپلیس کر سکوں گا تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ پھر سے میں یوز کر رہا ہوں اس کے ہولڈر کا یہ دیکھیں میں ہولڈر کا یوز کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو کی وہ کیا کرتے ہیں اسے باہر نکال لیتے ہیں اور چیزل کے ہیلپ سے اسے اوپن کرتے ہیں اس نٹ کو کمپلیٹ کے سپوائل کر دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے آپ اس طرح کے ہولڈر کا یوز کریے بیسٹ ہے یہ دیکھیں میں نے پھر سے اسے ٹائٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے سپوائل کلچ کو اوپن کرنا ہے اگر آپ کو سپوائل ریپلیس کرنا ہے تو یہاں پہ اس نٹ کو اوپن کرنے کا کوئی جوت نہیں ہے یہ کمپلیٹ اسیمبلی ہی باہر آ جائے گا اور یہ بیلٹ آپ باہر سے نکال سکتے ہیں بٹ اس کیس میں مجھے یہ کلچ سو بھی ریپلیس کرنا ہے تو اس لئے میں یہ نٹ کو اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو نٹ ہے یہ 39 mm کا نٹ ہے تو یا تو آپ اس کو منکی پلیئر کے ہیلپ سے اس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹائٹ ہوتا ہے کبھی کبھی تو منکی پلیئر کا آپ یوز کر سکتے ہیں اوپن ہونے کا چانس ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا یہ پرسان کرے گا ایک بار میں پھر سے آپ کو منسن کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو صرف اس کا بیلٹ ریپلیس کرنا ہے تو اس نٹ کو اوپن کرنے کا کوئی جوت نہیں ہے آپ کلچ سو کو باہر سے ہی سینڈ پیپر سے تھوڑا سا آپ اسے کلین کر دینا ہے اور آپ پھر سے لگا سکتے ہیں سو ہے وہ ویر کر چکا ہے تو اسی لئے مجھے اس کا کلچ سو بھی ریپلیس کرنا ہے اسی لئے میں اس نٹ کو اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس سلائیڈ رینج ہے 15 نمبر کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ 39 ایم ایم کا ہے تو میں یہاں پہ سیٹ کر لیا ہے کر لوں گا یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جائے گا اور اس کو بہت ہی سلولی سلولی پیار سے آپ کو اوپن کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سپرنگ لوڈیڈ رہتا ہے یہ سدنلی بہار آئے گا تو دھیرے دھیرے اس کو آپ کو اوپن کرنا ہے منکی پلیئر سے کبھی کبھی پرولیم بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ رہ تو یہ اوپن نہیں ہو پاتا ہے آپ لاشٹ مومنٹ میں بہت ہی کیرپل رہنا ہے اسے اوپن کرنا ہے کیونکہ یہ سدنلی کبھی کبھی بہار آ جاتا ہے اس کو آپ کو بہت ہی کیرپل اس کو اوپن کرنا ہے میں کیسے اس کو اوپن کرنا ہوں یہ نٹ بہار آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو دلکے سے آپ ریلیز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ہی آپ کا سنٹرپیل کلچ ہے اور یہ ہی سپرنگ کی میں بات کر رہا تھا یہ سپرنگ روڈڈڈ آتا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کا بہار آ جائے گا اس ہی طرح میں بول رہا تھا اس کو آپ پریس کر کے اس طرح سے بینہ نٹ کو اوپن کی ہوئے آپ کا یہ بہار آ جائے گا اس طرح سے اور اس بیلٹ کو آپ باہر اس طرح سے نکال سکتے ہیں سیپ اگر بیلٹ ریپلیس کرنا ہے تو یہ دیکھئے آپ کا سنٹریوگل کلچ رہتا ہے اور میں اس سے باہر نکال لیتا ہوں اور اس کا کنسٹرکشن میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤ گا جب میں اس کا کلچ سو ریپلیس کروں گا تو اس کا ڈیٹیل کنسٹرکشن آپ کو بتاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو old کلچ ہے یہ بہت ہی زیادہ ویر کر چکا ہے کٹ کل کنڈیسن میں تو اس میں سب کلین نہیں کروں گا اگر یہ اچھے کنڈیسن میں رہتا تو سینڈ پیپر سے کلین کر لیتا بہت یہ ویر کر چکا ہے لاسٹ لیمیٹ میں تو مجھے اس ریپلیس ہی کرنا پڑے گا تو یہ اس طرح سے رہتا ہے اس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ پہ سپرینگ رہتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا کلچ اس طرح سے رہتا ہے اور یہ نٹ رہتا ہے تو اس دیٹیل میں دیکھیں گے تو اگر آپ کو سپ بیلٹ ریپلیس کرنا ہے تو یہ یہ ہاں سے باہر اس طرح سے آ جاتا ہے اس پورشن کو اوپن کرنے کا کوئی جوت نہیں ہے بٹ اس کیس میں مجھے اس کے رولرز کو بھی ریپلیس کرنا ہے تو یہ پہ اگپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی اوپن کرنا تو ہمیں اس نٹ کو اوپن کرنا ہے یہ 17 نمبر کا ہے بٹ اس میں سیم پرولم آئے گا جب اس کو آپ اس طرح سے روٹیٹ کریں گے تو یہ اوپن نہیں ہوگا تو اس اوپن کرنے 102 cc placer یہ سب کا سیم رہتا ہے اور 125 cc رہتا ہے اس کا ڈیفرن رہتا ہے تو اس طرح کی tool کو آپ use کرنا ہے تو یہ ہمارا holder تھا جس ہم نے اوپن کیا تھا کلچ سوبال پورشن تو اس سے ہم لوگ اس کو بھی ہول کر کے اوپن کر سکتے ہیں اور میں نے بہت لوگ کو دیکھ ہے کہ جگار کا use کرتے یہاں پہ ایک bolt لگا دیتے bolt کے help سے اس open کرتے ہیں hang کر کے بٹ وہ صحیح نہیں ہے یہ جو ٹھوڑا بھی ادھر درگ ہو جائے گا تو پھر آپ کا self صحیح سے کام نہیں کرے گا بٹ اس طرح سے ٹھوڑا بٹ یہ ٹھوڑا دیمیج ہوگا تو اب وہ unnecessary آپ کے self کو effect کرے گا تو یہاں پہ میں وہ ہولڈر کا use کر رہا ہوں بہت ہی اچھے سے یہ work کرتا ہے یہ universal holder ہے یہ اس کا بہت اچھا مجھے لگتا ہے یہ مجھے طرح کا tool آپ local shop پہ جو tool shop ہے آپ کا وہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرح کا holder آپ کو ملتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا universal holder بولتے سے یہ بہت جگہ آپ کا کام آ جاتا ہے motorcycle میں scooters میں ایک اگر یہ tool آپ کے پاس رہا تو بہت کچھ hold کرنے کے کام یہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ tight رہتا ہے بہت زیادہ تو آپ کو بہت ہی carefully اس کا use کرنا ہے یہ دیکھیں ہے یہ آپ کا open ہو گیا اور یہ پہ اس nut کو آپ بہار نکال لیجے اس کے بعد یہ پہ آپ کو ایک واسر ملے گا ہر ایک چیز کو آپ کو carefully رکھ نا ہے یہ نہیں کہ اس کا ادھر mix کر رہے ہیں اور یہ ہے آپ کی کے لیے یہ ہی پہ انگیج کرتا ہے اس کا correct میں working بتاؤ گا آپ کو جب کی والا system آپ بتاؤ بہت بہت انپورٹنٹ ہے اور اگر یہ ویر کر گیا ہے تو نیا لگا لیجے نہیں تو وہ کی آپ اپلائی کرتے ہیں اور سلیپ کرتا ہے کی وہ بڑا پرولیم آجاتا ہے اس سے تو یہ بہت انپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اس ہولڈر کو ہٹا دیتے ہیں لوس کر دیتے ہیں اس ہولڈر کو میں نے ہٹا دیا ہے حرام سے اور یہ آپ آجائے گا بہت ہی ازلی دیکھیں یہ آپ آگیا باہر اس کے بعد یہ جو complete بیلٹ ہے یہ آپ کا آجائے گا ٹھیک بوس کو بھی ساتھ میں ہم لو نکالیں گے اس طرح سے اندر میں آپ کو اس طرح سے انگلی یہاں پہ دینا ہے یہ پورا اسیمبلی رہتا ہے نہیں تو رولرز باہر آجائے گا یہ دیکھیں میں کیسے اس کو باہر نکال رہا ہوں اس طرح سے آجائے یہ ٹھیک ہے اور رولرز کٹے نہیں ہونے چاہیے پرفیکٹ سرکولر ہونا چاہیے آپ اس دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پرفیکٹ رول کرنا چاہیے اس طرح سے تو آپ کو پتا چل جائے گا پلس آپ کو یہ سرفیس دیکھنا ہے یہ سرفیس کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے پرفیکٹ سمووث ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سرفیس بھی ٹھیک ہے اور رولرز 50-50 کنڈیسن میں سارے رولرز کو چیک کرنا ہے رولرز کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے پرفیکٹ رول کرنے لائک ہونا چاہیے تو رولرز میڈیم کنڈیسن میں اور یہ سرفیس ٹھیک ہے بٹ اس سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہ ہاں پہ کٹ چکا ہے حالان کی یہ جلدی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے بٹ یہ کٹ چکا ہے بٹ ایکچلی یہ رین میں بہت زیادہ رن ہو رہت ہے تو یہ اور یہ سب کنیک کرتا آپ کا بیلٹ اور سپیڈ کو ویری کرنے کے لئے آپ کا ویری ایٹر مطلب سی بیٹی کانٹونیوس ویری بل ٹرانس میسن کا یوز کیا جاتا ہے موٹر سائیکل میں گیر ہوتا ہے آپ کو میانوالی سپیڈ کو چینج کرنا پڑتا گیر کو چینج کرنا پڑتا ہے سپیڈ کے بیچ میں بٹ یہاں پہ سارا کچھ آٹومیٹک لی ہوتا ہے اس ویری ایٹر کے تھو کمپلیٹ ڈیٹیل میں میں آپ کو یہ سمجھاؤ گا یہ کیسے ورک کرتا ہے exactly بٹ اب یہ بہت جیدہ ڈٹی ہے پہلے ہم لوگ اسے clean کر لیتے ہیں یہ جو بھی dust آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ بیلٹ جو ویر ہوتا ہے اس ہی دست ہے یہ پہ اگر آپ بیلٹ دیکھیں گے تو اس کا condition آپ صحیح لگے گا اوپر سے اس بیلٹ کو 24,000 km پہ replace کرنا ہوتا ہے بٹ یہ سکوٹر مور دن 30,000 km رن ہو چکی ہے اور یہ بیلٹ کریٹکل کنڈیسن میں تھا کبھی بھی یہ فیل ہو سکتا تھا اور ایک بار فیل ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ پرولیم ہو جاتا ہے بیچ راستے میں پھنس جاتے ہیں تو اس طرح کا دھیان رکھنا بہت چاروی ہے صحیح ٹائم پہ اس بیلٹ کو ہمیں ریپلیس کرنا ہوتا ہے